اسلام علیکم کافی دنوں سے مجھے ان باکس آ رہے تھے انسٹاگرام پہ فیس بک پہ ورڈس اپ پہ کے آپ پریفرنسز کی ویڈیوز کا اپلوڈ کریں گے اب ایٹی برسن لوگوں کے ریزلٹس آ چکے ہیں اور وہ بلینک ہیں کیونکہ وہ بالکل مارجن لائن پہ ہیں جہاں پہ ان کا ایڈمیشن ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا اب سب کچھ جو میٹر کرے گا وہ فائنل میریٹ لسٹ آپ کی فائنل آئیز کرے گی میں نے پریفرنسز کی ویڈیو اپلوڈ کرنے سے پہلے سوچا ہے کہ ایک ویڈیو وہ اپلوڈ کی جائے جہاں پر آپ اپنی فیلڈز ہیں جو آپ کے بعد 15 پلس فیلڈز ہیں نسٹ میں ان میں آپ اپنی فیلڈز کو شارٹ لسٹ کر لیں اب شارٹ لسٹ آپ کس طرح کریں گے بچپن سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سویل انجنیرنگ میکینیکل الیکٹریکل سی اے سوپ ویئر یہ جو فیلڈز ہیں یہ ٹاپ کی فیلڈز ہیں ان کے علاوہ آپ فیلڈز سٹڈی کریں اتنا ڈیپلی سٹڈی نہ کریں بس یہ سٹڈی کر لیں انوارمنٹل میں کیا ہوتا ہے جو انفارمیٹکس میں کیا ہوتا ہے مٹیریل میں کیا ہوتا ہے کیمیکل میں کیا ہوتا ہے ان میں سبجیکس کونسو ہوتا ہیں اب جو آپ کی ففٹین پلس فیلڈز ہیں ان میں سے آپ میں نے تو تین فیلڈز جو ہیں وہ شارٹ لسٹ ہی تھی اپنی دفعہ آپ کو مارجن دے رہا ہوں فائی فیلڈز کا آپ پانچ فیلڈ جو آپ شارٹ لسٹ کریں اس کے بعد ان کو ایک پیج پہ لکھیں اب میں آپ وہ چار سٹیپس بتاؤں گا آپ نے ان چار سٹیپس میں ہر فیلڈز کو انیلائز کرنے اس کے بعد جو آپ کا مائنڈ سٹ کہے یا آپ اپنے پیرنٹ سے ڈسکس کر کے جو فائنلائز کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کا لیے اب وہ چار سٹیپس کیا ہیں سب سے پہلے جو غلطی کرتے ہیں سٹیپس وہ یہ ہے کہ انہیں صرف فیلڈز کا نام پتا ہوتا ہے انہیں یہ تک پتا نہیں ہوتا کہ ہم اس میں سبجیکس کونسو پڑھیں گے اس کا سکوپ کیا ہے اس میں پریکٹیکل ورک کیا ہے اس میں جو پروفیشنلز ہیں وہ آگے کہاں کہاں جا رہے ہیں پہلا جو سٹیپ پہ وہ یہ ہے کہ آپ نالیج ہی کٹھا کریں نالیج میں آپ پہلے نمبر پہ آتا ہے سبجیکس آپ نے اگر ایک پیر چوز کیا ہے الیکٹریکل کی تو آپ گوگل پہ جائیں یا نیسٹ کی افیشل ویب سائٹ پہ چلے جائیں وہاں پر آپ کورسز دیکھیں کہ ہر سمسٹر میں کون کورسا کورس پڑھا جاتا ہے الیکٹریکل میں مین کورس کیا ہوں گے پاور ہوگی الیکٹرونکس ہوگی موٹرز کے ریلیٹڈ ہوگا ٹیلی کمیونکیشن سے ریلیٹڈ کچھ سبجیکس ہوں گے یعنی کہ سرکیٹس وائرنگ بغیرہ کا حساب ہوگا الیکٹرونکس جو آپ آپ کو سیکنڈ یئر میں فیزکس میں تقریباً ساری فیلڈز کو کور کروا دیا گیا کچھ آپ کو کندسی میں کور کروا دیا اب جو سب سے پہلا سٹیپ ہے وہ سبجیکس ہیں سبجیکس میں آپ کے پاس آتا ہے کہ آپ ان چار سال کے کورس میں کون کون سے سبجیکس پڑھیں گے اور ان میں پریکٹیکل ورک کیا کیا ہوگا اب جو آپ نے پانٹ فیلڈز فائنل آئیز کی ہیں ان میں سے آپ ہر فیلڈ کے سبجیکس ایک الگ پیج پہ لکھیں اور اس کا پریکٹیکل ورک آپ لکھیں اب میں نے جب الیکٹریکل سیول اور میکینیکل کی سبجیکس لکھے تھے اور آگے ان کا جب میں فیلڈ ورک لکھا یا پریکٹیکل ورک لکھا تو وہاں پہ سیول کو میں نے کٹ آف کر دیا تھا کیونکہ سیول میں پریکٹیکل ورک بلکل نہیں تھا یعنی کہ آپ ایک سٹوڈیو یا اس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ لبارٹری میں بیٹھ کر کبھی پریکٹیکل ورک نہیں کر سکتے سیول کا الیکٹریکل کا آپ کر سکتے ہیں میکینیکل کا آپ کر سکتے ہیں اب سیول میرا وہیں پہ کٹ آف ہو گیا اگر آگے جاکہ میں فیلڈ ورک دیکھتا فیوچر ورک دیکھتا تب بھی مجھے سیول اتنا آچانا لگتا تو اس طرح اپنے کٹ آف کرنا ہے سبجیکٹس دیکھ لینے ہیں اس کے بعد اس کا پریکٹیکل ورک اگر آپ پریکٹیکل ورک زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو الیکٹریکل اور میکینیکل میں جائیں اور اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا پریکٹیکل ورک اتنا نہ ہو اور آپ تیوری کی طرف زیادہ فوکس کریں تو آپ سیول کی طرف جا سکتا اب میں نے یہ تین فیلڈ چون چوز کیوئی ہیں کیونکہ مجھے ان کے بارے میں تھوڑا بہت نالج ہے اور میں اپنے ایکسپریئنس سے چیزوں کو ایکسپریئنس کر رہا ہوں سب سے پہلے آپ نے سبجیکٹس دیکھ لیے الگ پیچ پر لکھ لیے پریکٹیکل ورک اس کا دیکھ لیا ایکسپریمنٹس کیا کرتے ہیں آگے پروجیکٹس کس طرح کے ہوتے ہیں ان انجینئرنگ کے وہ آپ نے لکھ لیا پھر سینئر سے پتا کریں جو سینئر سیول کے الیکٹریکل کے میکینیکل کے نصب میں پڑھ رہے ہیں پیاس میں پڑھ رہے ہیں کسی اور یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں ان سے پتا کریں کہ اس فیلڈ میں انہیں کیا مشکلات آ رہی ہیں اور کیا اس فیلڈ میں وہ جا کر فیل کر رہے ہیں اب یہاں پر آپ نے سینئر سے پتا کرنا ہے جو آلریڈی سٹیڈی کر رہے ہیں پھر آپ نے پروفیشنل سے پتا کرنا ہے یعنی جو پاس آؤٹ ہو چکے ہیں اور وہ کسی اچھی جگہ پہ ہیں یا اچھی جگہ پہ اگر نہیں بھی ہیں یہاں پر ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ہمیشہ اس بندے سے آپ نے مشکلات لینا ہے جس بندے نے اپنے چار سال جو اس کی ڈگری ہے وہ اس نے اچھی طرح یوٹیلائز کیے ہوں یہاں پر انجینئرنگ کا نام سنتے ہی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری گلی میں پلانی جگہ پہ ایک بچہ رہتا ہے اس نے انجینئرنگ کی ہے پلانی یونیورسٹی سے اب وہ جو ہے پلانی دکان پہ کام کر رہے ہیں اب اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو مزگائیڈ کریں گے جب آپ نے چار سال یونیورسٹی کی اچھی طرح یوٹیلائز کیے ہوں گے پریکٹیکل ورک آپ کو آتا ہوگا آپ نے اپنی پرشنلٹی ڈیویلیپنٹ پہ پورا فوکس کیا ہوگا آپ نے کمیونکیشن سکلز اپنے پوری طرح بیلٹ کیے ہوں گے تو ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ آپ کو کوئی کمپنی یا آپ کوئی سٹارٹ اپ اوپن نہ کر سکتا تو اس طرح کے مجتمع سے دور رہنا ہے پروفیشنل سے پتا کرنا ہے جو آلڑی اس فیلڈ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ کام کر رہے ہیں اگر آپ کا آگے انجینئرنگ پرسو کرنے کا انٹرسٹ ہے تو ایسے بندے سے پتا کریں جو اس کے بعد کسی کمپنی میں جاپ کر رہے ہیں یا اس کا اپنا کوئی سٹارٹ اپ ہے یا وہ آگے ایمیس کر رہے ہیں تو یہ آپ کا دوسرا سٹیپ ہو گیا آپ نے پروفیشنلز اور سینئر سے پتا کرنا ہے اور جو آپ کے کسی فیلڈ سے ریلیٹیو وہ آپ نے ان سے پوچھ لیں تیسرا سکوپ سکوپ کو میں نے تیسرے نمبر پر اس لیے رکھا ہے کیونکہ سکوپ کو پہلے نمبر پر رکھ کر اپنا فیوچر تباہ کر دیتے ہیں لوگ سکوپ تو تب ہوگا نا جب آپ کسی فیلڈ میں پوری طرح انڈلج ہوں گے آپ کے پاس اگر صرف اس فیلڈ کے صرف ڈگری ہے تو آپ اس ڈگری کی مدد سے اس کا سکوپ نہیں دیکھ سکے اس کا سکوپ صرف وہی بندہ دیکھ سکے گا جس نے اس فیلڈ کو پوری طرح سٹڈی کیا ہوگا پوری طرح اس میں انوالو ہوگا اب سکوپ کو کس طرح انیلائز کیا جائے کافی لوگوں کے لئے سکوپ کی ڈیفرنٹ ڈیفنیشنز ہیں کچھ کے لئے گورنمنٹ جاپس ہی سکوپ ہے کچھ کے لئے آگے ایمیس کی اپورچنیٹی سکوپ ہے کچھ لوگوں کے لئے پرائیویٹ کمپنیز جو ہے وہ سکوپ ہے کچھ لوگوں کے لئے ملٹائنیشنل کمپنیز جو آگے ان کو آفر کرتی ہیں جو آپ وہ سکوپ ہے سکوپ کی ڈیفرنٹ ڈیفنیشنز ہیں سکوپ وہ چیز ہے جس میں جو میرے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر کس فیلڈ میں جا رہے ہیں تو اس فیلڈ میں آگے کتنے ڈیویلپمنٹ کے چانسز ہیں پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو میکینیکل، سیویل اور الیکٹریکل میں ڈیویلپمنٹ کے بہت زیادہ چانسز ہیں پاکستان نے الیکٹریکل کی کوئی کمپنی ایسی مطلب کچھ کچھ کمپنیز ہیں جو اپنی پروڈکس بنا رہی ہیں جن پر میڈ ان پاکستان لکھا ہوتا ہے باقی جاپان چائنا ان چیزوں کے سٹیمپس لگے ہیں مطلب کہ جتنے الیکٹریکل انجینئرز پاس آؤٹ ہو رہے ہیں وہ یا تو کسی کمپنی میں جا کے جواب کر لیتے ہیں یا پھر وہ اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ کام کرتے ہی نہیں ہیں اب سکوپ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ الیکٹریکل میں جاتے ہیں تو آپ آگے کوئی بھی کمپنی یا سٹارٹ اپ اوپن کر سکتے ہیں الیکٹریکل ریلیٹڈ تو یہ آپ کا سکوپ ہوگا سیویل میں سیویل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ڈگری کی اس کے بعد آپ کو پرائیوٹ سیٹ اپ ہی کھولنا پڑتا ہے یا پھر اگر آپ کو کوئی گورنمنٹ جوب میں جاتی ہے تو وہ بیلنگ گوڑ تو سیویل کا میرے نزدیک یہ ہے کہ آپ کا لانگ ٹرم کوئی اتنا سکوپ نہیں ہوتا اب میں نے سیویل کے کسی بندے سے بات نہیں کی تو اس لیے یہ میرا اوپینین ہے کہ سیویل میں آگے آپ کے چانس ہے لکھ ہے کہ اگر آپ کا کسی اچھی جگہ جوب لگ جاتی ہے تو بیلنگ گوڈ لیکن الیکٹریکل میکینیکل سی ایس سوافٹیرز میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی جوب نہیں لگتی یا آپ نہیں کرنا چاہتے جوب تو آپ اپنا سٹارٹ اپ اوپن کر سکتے ہیں پھر چوتھے نمبر پہ آتا ہے کہ آپ اپنی لائف ایمیجن کریں کیونکہ آپ نے ابھی اپنی لائف کے بارے میں ڈسین لینا ہے کافی سٹوئنٹ جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں میڈیکل میں چل جاتے ہیں انجنیرنگ میں چلے جاتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں چل جاتے ہیں اس کے بعد جب اس فیلڈ پروفیشنل لائف میں ایکٹر ہوتے ہیں تو وہ ان کے لیے جو لائف سٹائل ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو آپ پہلے ہی کیوں نہ ایمیجن کریں کیا آپ کا لائف سٹائل کیا ہوگا اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کو سکسٹین آرز آ ڈے کام کرنا پڑے گا ہر وقت آپ کو ہائی ایلرٹ رہنا پڑے گا آپ کو روزانہ نہیں بکس پڑھنی پڑیں گی نالج آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ کو ایموشنلی سٹرونگ ہونا پڑے گا اور اس طرح کا مطلب کچھ آپ کیا سکتے ہیں پروفیشنل لائف میں آپ کا لائف سٹائل ہوگا اب ایک انجینئر ہے سیویل انجینئر ہے تو اسے پتا ہے کہ اس کا آفیس ورک بہت کام ہے اس کا فیلڈ ورک زیادہ ہے اس نے فیلڈ پہ جا کر کام کرنا ہے اس نے ایک لور کلاس طبقے سے ڈیل کرنا ہے جو کہ ہم لیبر آپ کی ہوتی ہے اس سے ڈیل کرنا ہے ان سے کام کروانا ہے اس نے پاکستان کی ڈیفرنٹ جو آپ کی پتا ہے کنسٹرکشنز میں کتنی کامپلکیشنز ہوتی ہیں ان سے ڈیل کرنا ہے تو جو بندہ فیلڈ ورک کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے تو اس کو سیویل میں جانا چاہیے اب الیکٹریکل میں آگے آپ کا سکوپ کیا ہوگا یا آگے آپ کا لائف سٹائل کیا ہوگا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا آفیس ورک زیادہ ہے آپ نے خود جا کر وائرنگ تو کرنی نہیں ہے آپ نے اگر کوئی ڈیزائن آتا ہے تو اس کو اپروف کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ڈیفرنٹ پلانز بنانے الیکٹریکل سیفٹی سے ریلیٹیڈ کسی بھی کمپنی کے کوئی بھی اگر نئی پروڈکٹ آتی ہے تو اس کی تیسٹنگ کرنی ہے کوالٹی انجینئر الگ ہوتا ہے میریفیکشنگ انجینئر الگ ہوتا ہے تو الیکٹریکل میں آپ کی جو پروفیشنل لائف ہے یہ آپ کا لائف سٹائل ہے وہ ایک کمپنی کی چار دیواری کے اندر ہی گزرے گا آپ کو فیلڈ پہ جا کر کام بہت کم کرنا پڑتا ہے الیکٹریکل میں تھوڑا سا ڈینجر زیادہ ہے آپ کے ذرا سے بھی گلتی جو ہے وہ آپ کے لئے بڑا نقصان لاسکتی ہے الیکٹریکل سے مجھے خود بہت ڈر لگتا تھا مگر پھر یہ کہ الیکٹریکل میں شوق تھا مجھے اس لیے میں الیکٹریکل میں آیا ہوں حتیٰ کہ میرا میکینیکل میں بھی ایڈمیشن ہو جاتا بلکہ ہو گیا تھا اب میکینیکل کی بات کی جائے تو میکینیکل میں آپ کو پتا ہے کہ آپ کا ایکسپوجر زیادہ ہوگا آپ نے اگر کسی کمپنی کے ساتھ جاپ کرنی ہے تو وہ آپ نے اس کی ورک شاپ میں جا کر کام کرنے ورک شاپ میں آپ کو جا کر کام کرنا پڑے گا ڈیفرنٹ پرادکٹس کی مطلب کہ کوالیٹی چیکنگ آپ کو رکھنی پڑے گی اور میکینیکل کا میں یہ کہتا ہوں کہ تھوڑا سا بڑے سکوپ پہ جا کر آپ کا کام ہوتا ہے الیکٹریکل کا جو بندہ ہے وہ اگر ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے سرکٹ ڈیزائن کر رہے ہیں تو میکینیکل انجینئر کبھی بھی ٹیبل پہ بیٹھ کر کار ڈیزائن نہیں کر سکتا اسے پروپر ورک شاپ میں جانا پڑے گا اگر آپ ایک ورک شاپ میں دن کے بارہ گھنٹے گزار سکتے ہیں اگر آپ کو کسی بھی بڑی مشین مطلب ڈیفرنٹ موٹرز وغیرہ کو سٹیڈی کرنا اچھا لگتا ہے تو میکینیکل آپ کے لئے ایک اچھا اپشن ہو سکتا ہے سی ایس اور سوافٹیئر کی بات کی جائے جہاں تک تو یہ وہ فیلڈز ہیں جو امرجنگ فیلڈز ہیں جن کا سکوپ کبھی ختم نہیں ہو سکتا تو ان فیلڈز کے بارے میں میرے سے کوئی نہ پوچھے کہ سی ایس اور ایسی کا کیا سکوپ ہے کیونکہ یہ بڑی رسپیکٹیبل فیلڈز ہیں میرے لئے جو سیویل میکینیکل اور الیکٹریکل ہیں یہ ایورگرین فیلڈز ہیں ان کا کبھی ختم ہو نہیں سکتا یہ چار جو ہیں آپ کو میں نے سٹیپس بتائیں چار سٹیپس پر آپ فوکس کریں اس کے بعد آپ کے پاس ریٹن چیزیں سے کچھ ہوں گی پھر آپ انیلائز کریں اپنی پرسنیلٹی کو انیلائز کریں اور پھر آپ نے چوٹ کرنا ہے کہ آپ نے کون سو پیلڈز کرنی ہے پھر جب آپ وہ پانچ پیلڈز پریفرنس وائی سیلیکٹ کر لیں گے تو پھر جب آپ کو پریفرنس سیٹ کرنے کا ٹائم دیا جائے گا تو پھر آپ آسانی سے کچھ سکتے ہیں کیونکہ تب جب آپ کی میریٹ پوزیشن آناؤنس ہو چکی ہوتی ہے تب آپ بہت ٹینس ہوتے ہیں ابھی تو آپ کو کوئی ٹینشن وغیرہ نہیں ہے مگر جب آپ کو ایک ڈیڈ لائن دی جاتی ہے کہ آپ نے اس ڈیڈ لائن تک پریفرنس سیلیکٹ کرنی ہی ہے تو پھر تب آپ کے لئے تھوڑا بہت مسئلہ ہو سکتا ہے تو یہ ہے کہ آپ پانچ پیلڈز شاٹ لسٹ کریں ان کا پریفرنس وائز سیٹ کر لیں یہ چار جو ہیں میں نے آپ کو بلینڈ مارکس بتا دیئے ان کو آپ نے دیکھ لینا ہے باقی کے اور کیونکہ کوئی کوئیسٹن ہے تو کامنٹ سیکشن میں مجھے بتا دیجئے اور یہ جو ویڈیو ہے وہ اپنے پرینڈز کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے کیونکہ اس میں کافی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو فیلڈ سے ریلیٹڈ پتا نہیں تھی یہ جو چار سٹیپس ہیں یا کچھ سریں صرف سبجکس کو دے کر فیلڈ سیکھ کر لیتے ہیں کچھ صرف سینئر سے پوچھ کے فیلڈ سیکھ کر لیتے ہیں تو چاروں آپشنز آپ کو ان چاروں آپشنز پر آپ کو فوکس کرنا پڑے گا اگر آپ ایک اچھی فیلڈ سیکشن کرنا جاتے ہیں تو بیسٹ آف لکھ اور پریفرنس کی جو ویڈیو ہے وہ جلدی اپلوٹ ہو جائے گی